بریکنگ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنے والد صاحب سے ملنے لندن جائیں گی تو ان پر تو کیس چل رہا ہے اور اس وقت ان کا کیس سلامبار ہائی کورٹ میں ہے ان کو آپ کا ای سی ایل میں ان کا نام ہے حکومت تو پھر کیسے جائیں گے مریم نواز صاحبہ مثلا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے جنوری کے آخری میں یہ فروری میں مریم نواز صاحبہ اپنا پہلا غیر ملکی وزٹ لندن کریں گی اور لندن جائیں گی جہاں وہ اپنے والد صاحب سے جا کے ملقات کریں گی تو اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ اس بات کی شباہت مثلا جس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے رائے دے آپ تری سوال پوچھیں گے تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان کی شہری ہیں اور وہ کسی بھی ملک جا سکتی ہیں ہاں رسٹیفیکشن یہ ہے کہ ان کا ایک کیس چل رہا ہے رسٹیفیکشن یہ ہے کہ اس کیس کی بنیاد پر حکومت نے ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا ہوا ہے وہ زمانت پر ضرور ہیں لیکن بری نہیں ہیں تو یہ بات جو کی جاری ہے کہ مریم نواز صاحبہ جنوری کے آخری میں یا فروری میں لندن جانے والی ہیں اور لندن جائیں گی اور وہاں اپنے والد صاحب سے ملقات کریں گی پہلا غیر ملکی دورہ ان کا کافی دنوں کے بعد اگر ہوا تو وہ لندن کا ہوگا تو اس کی جسٹیفیکشن یہ ہے کہ 18 جنوری کو مریم نواز صاحبہ کے کیس کی جو سیچویشن ہے اس میں اگر مریم نواز صاحبہ بری ہو جاتی ہیں اور مریم نواز صاحبہ جب بری ہو جائیں گی تو گویا پھر نہ ان پر ای سی ایل ہوگا نہ ان کو کوئی حکومت رکھ سکتی ہے نہ ان کو کوئی اور رکھ سکتا ہے نہ عدالتیں رکھ سکتا ہے وہ ایک پاکستان کی آزاد شہری ہوں گی جو ان کے اوپر جن آیا تھا جس کی انہوں نے اپیل کی تھی اس اپیل کے تحت اگر اسلام آدھائی کورٹ ان کی سزا کو قلطن قرار دے رہتی ہے تو پھر تو مریم نواز صاحبہ اس کے بعد 18 جنوری کے بعد کئی بھی جا سکتی کسی بھی ملک میں بھی جا سکتی تو مریم نواز صاحبہ کا پہلا ظاہر ہے اگر بری ہوتی ہے تو اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوگا اپنے والد صاحب کو ملنے جائیں گی بہت اہم وزٹ ہوگا وہ کیونکہ وہ والد صاحب سے اتنی عرصے تک وہ دور رہیں گی اور بہت سی اہم اس ملاقات میں ڈسکیشن ہوں گی تو یقینا کوئی بھی بیٹی ہوتی وہ تو فوراً اپنی سزا کے قدم ہونے کے بعد پلان کرے گی اور اس جگہ جائے گی جہاں اس کے والد صاحب موجود ہے تو مریم نواز صاحب ابھی لندن جائیں گی اب یہاں میں بات آیا تھا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اٹھارہ تاریخ کو فیصلہ جنوری میں آپ نے تو اکیس تاریخ کو بھی کہا تھا مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ تو اکیس تاریخ کو بھی کہہ رہے تھے آپ اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ بری ہو جائیں گی لیکن نہیں ہوا اکیس دسمبر بھی چلا گیا اب اٹھارہ جنوری ہے اٹھارہ جنوری کو بھی اگر مریم نواز صاحبہ بری نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کی یہ پریڈکشن تو بھائی تھوڑا سا غور کیجئے تھوڑی سی چیزوں کو سمجھ جائے کریں کوئی کمنٹس پاس کریں سے پہلے سوچا کریں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قانونی نقاق پہ کر رہے ہیں کوٹ کی پروسیڈن پہ کر رہے ہیں دلائل اور ثبوت پہ کر رہے ہیں اب ایک شخص ہے اگر پرز کیجئے وہ مجرم نہیں ہیں اور ثبوت نہیں ہیں اس تغاثر کے پاس اور عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی تمام پروسیڈن کے بعد اس کو اگر یقین ہو جائے کہ بھائی اب کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے خلاف تو عدالت فیصلہ دے سکتی ہیں یہ سننو بات یہ نہیں یہ بات یہ کہ ہاں عدالت فیصلہ دیں پوزیٹیو یا نیگیٹیو لیکن اگر عدالت اس کے باوجود کہ کیس میں کچھ نہیں ہے ثبوت نہیں ہے اس تغاثر یا پروسیکوشن ثابت کرنے میں کوئی یہ کہہ کر کہ ہمارے قانون شہادت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمیں آپ نواز شریف صاحب کی اس فلیٹ اس اساسے سے اونرشپ اور مریم نواز صاحبہ کی بینیفیشل اونرشپ کے سرٹیفیکٹس ڈاکومنٹس سبوت پروف لاکر میں اور نیگ بھاگ رہی ہے باقی چیزیں تو چھوڑے جیوریسپورنس کیا کہتی ہیں ان کا انٹیکل 13 کیا کہتا ہے وہ آڈیو کیا کہتی ہے ویڈیو کیا کہتی ہے شوقت سے دیکھی کہ جو اسٹیٹمنٹ نے وہ کیا کہتی ہے یہ تو بات کی چیزیں ہیں یہاں تو عدالت نے بہت ہی زبردست چیز اٹھائی ہے اور اسی بنیاد میں مریم نواز صاحبہ کی زمانت ہوئی تھی کہ وہ کوئی ڈاکومنٹس ہی نہیں دے سکیتے بلکہ وہاں تو نیگ نے ایکسپٹی ہے کہ ہمارے پاس تو یہ ثبوت ہی نہیں ہے ڈاکومنٹس ہی نہیں ہے تو اگر قانونی ان نوقات کو دیکھیں کورٹ کی پروسیڈنگ کو دیکھیں آئین اور قانون کو دیکھیں تو مجھ جیسا طالبین یہی کہہ گا نا کہ اگر آپ یہ نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ بہانہ منا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کے سامنے کیس کلیر وہ فیصلہ آج دینا چاہے آج دی دے کل دینا چاہے کل دی دے ایک کس کو بھی دے سکتی تھی اٹھارہ جنوری کو بھی دے سکتی تھی اس سے پہلے بھی دے سکتی تھی جب سے مان رہی ہے کیونکہ آس ٹائن مریم نواز صاحب ہے کہ صاحبہ کے وکیل جو ہیں وہ سکریم کورٹ میں کیس تھا تو انہوں نے ٹائم لیا تھا اس وقت بھی یہی اسٹیٹس تھا تو اسٹیٹس تو چین نہیں ہوا ہے اور جب قانون اور آئین کے ندا سے اور عدالتی حکم کے لحاظ سے نئے وہ چیز نہیں پروڈیوس کر رہی ہے اور وہی بیس بنتا ہے سزا کا تو پھر کیا کہیں گے کام آدمی کہ کل یہ کیس ختم اب اس کا کیا کیا جائے کہ اگر نئے کل کہے کہ جناب وہ مزید بیمار ہوں گے کہ نئے یہ کہے کہ نئے جو ہے وہ آپ کے چین میں نئے جو ہے ملک سے باہر چلے گئے یا یہ کہیں کہ جو پروسیگوڈر جنرل تھے ان کو ایملجنسی ہو گئی ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے اور یا یہ کہے کہ جناب اعلی ہمیں ہارٹ ٹائم دیجئے کوئی بھی بات نہیں بنائے اور عدالت کا اختیار ہے عدالت ریسپیکٹبل ہے مقام ہے چاہے تو وہ کہہ کہ ٹھیک ہے وہ مزید ایک میری نہ دے دیتے ہیں تو اٹھارہ جنوری سے آگے بڑھ گیا اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں بس ہو گیا اگر آپ یہ ڈاکومنٹس نہیں دے پا رہے ہیں جو ہم بار بار آپ سے مانگ رہے ہیں اور جو ڈاکومنٹس آپ دے رہے ہیں وہ اس لحاظ اس کی جسٹیفیکیشن کی بنیاد پر یہ سزا نہیں بنتی ہے اور آپ یہ ڈاکومنٹس دینے پر ناکام رہیں چنانچہ اس کا فائدہ اس کا فائدہ ڈیفنس کو پہنچتا ہے ملیم کو پہنچتا ہے اور سزا کیا لگتا ہوتی ہے تو یہ تو ڈیپنڈ کرتا ہے حدالت پر اب الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کا فیصلہ روک دیا اب ایسے کئی فیصلے روکے گئے پندرہ دن دیز من ایک مہینے سے زیادہ گسید لیا حالانکہ اس فیصلے کو سنانے میں پانچ منھ لگتا نہیں وقتی فیصلہ سنا دیتے ہیں اس کے بعد تفصیلی فیصلہ لکھتے ہیں ایسا بھی ہوا ہے تو اگر کوئی چیز بلکل سامنے ہے تو ہم تو یہ کہیں گے نا کہ اٹھارا کو اگر یہ ڈاکومنٹس نہیں لاتے ہیں جو نہیں لاتے سکیں گے تو ہماری اطلاعات ہیں ان کے پاس آئی نہیں تو پھر ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کوٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ وہ ہی کنکلوٹ کرے اس بنیاد پر مریم نواز صاحبہ کیسے ذکل اگمت کرتے یا خود ہی کورٹ اس کا فیصلہ محقوس کر کے ایک مہینہ لے جائے یا پھر کورٹ جو ہے کسی بھی بنیاد پر کوئی پوائنٹ اٹھا کر کہے کہ جناب اگلی ہیئرنج چار مہینے بعد ہوگی اس کے اوپر تو کوئی زور نہیں ہے ہم جو بات کرتے ہیں وہ قانونی نقاطی پروسیڈنگ پر جو دماغ سارے ہیں جو ڈاکومنٹس ہیں بن لئی ہے اٹھارہ جنوری اگر نیاب پھر نہیں دے سکی وہ ڈاکومنٹ جو مان رہی ہے عدالت تو عدالت کے پاس سی کا راستہ ہے کہ وہ ان کو بری کر دے سزا تلہ دم کر دے یہی قانون آئیں اور حضرت طالبین میں کہہ رہا ہوں اب اٹھارہ کو نہیں ہوتا ہے اسے مزید ٹائم دے جاتی عدالت یہ عدالت کا کام